آئی پیل دوہزار پچیس اگر میں یوں کہوں کہ آئی پیل دوہزار پچیس سب سے الگ آئی پیل ہوگا اور سب سے بڑا آئی پیل ہوگا اور ایسا کہنا غلط نہیں ہوگا کیونکہ ایک نہیں دو نہیں سات فرنچائزز ایسی ہیں جو اپنا کپتان اس بار بدلنے جا رہی ہیں اور تین فرنچائزز ایسی ہیں جو اپنا کپتان نہیں بدلیں گی وہ کون سی تین فرنچائزز ہیں سب سے پہلے اگر میں آپ کو وہ بتاؤں آئی پیل دوہزار چوبیس میں راجستان روائلز سینجو سیمسنگ کے ساتھ گئی تھی اور دوہزار پچیس میں بھی وہ سینجو سیمسنگ کے ساتھ ہی جائیں گی اس کے علاوہ اگر بات کریں شبمن گل کی گجرات ٹائٹنز کی تو ایسی خبریں آ رہی ہیں کہ شبمن گل ہی کپتان ریٹین رہیں گے آپ کی گجرات ٹائٹنز کے تیسری فرنچائزز ہیتی ہے سن رائزز ہیدر آباد سن رائزز ہیدر آباد بھی پیٹ کمنس کو ریٹین ہی ایز ای کیپٹن رکھے گی اب وہ ساتھ فرنچائزز ایسی ہیں جو اپنا کپتان بھی بدلیں گی کوچنگ سٹاف میں بھی کافی بدلاؤ ہونے جا رہے ہیں سب سے جو بڑی فرنچائزز ہے اب اس میں جو نام آ رہا ہے وہ آ رہا ہے دلی کیپٹلز کا دلی کیپٹلز اس بار رشیپ پن کو یعنی کہ ریلیز کر دے گا اور ایسی خبریں آ رہی ہیں کہ کافی دیر تک یہ چیز دیکھی گئی کافی سورسز نے اس خبر کو کنفرم کیا کہ ایم ایس دھونی اور رشیپ پن کے بیٹ جو تعلقات ہیں وہ مزید اچھے ہو چکے ہیں اور رشیپ پن کو جو آپ کے ایم ایس دھونی ہیں وہ سی ایس کے کے اندر ایز ای کیپٹن لانا چاہتے ہیں روتو راج گائے پڑ جو ایسا لگ رہا تھا کے ایم ایس دھونی شاید ان کو ایسا کیپٹن گروم کریں گے بڑ جو ابھی جو سورسز نے کنفرم کیا وہ یہ ہے کہ جب دلی کیپٹلز رشیپ پن کو ریلیز کرے گی تو سی ایس کے ان کو اپروش کر کے یعنی کہ آکشن میں بھی ایسا کیپٹن ان کو سی ایس کے اٹھا سکتی ہے اب اس کے علاوہ مومبا انڈینز بڑی چینج ہے مومبا انڈینز کے اندر ہاردیک پانڈیا ان کے کپتان دوہزار چوبیس میں بنے اور کیونکہ اب سوریہ کمار یاد اب ٹیم انڈیا کے کپتان بن چکے ہیں اور کیونکہ یہ مومبا انڈینز کا ٹریک ریکارڈ رہا ہے کہ جو بھی انڈین ٹیم کا کپتان رہا ہے اب وہی کپتان ان کا یعنی کہ مومبا انڈینز کا بھی کپتان وہی ہوتا ہے اس سیزن کے اندر جیسے ہم نے دیکھا ہاردیک پانڈیا کو ایک دو سریزز کے لیے وائس کپتانی بھی دی گئی پھر اس کے بعد ایک دو سریزز میں ان کو کپتانی بھی دی گئی تو پھر فوراں گجرار ٹائٹن سے ایم آئی میں آگئے ایز ایک کپتن آپ کے ہاردیک پانڈیا اور روید شرما کو جائے وہ سٹیپ ڈاؤن کرنا پڑا کیپتن سی سے پھر اس کے بعد اب جو خبر آرہی ہے وہ یہ ہے کہ کیونکہ سوریہ کمار یاد اب کپتان بن چکے ہیں ٹیم انڈیا کے اب یہاں سوریہ کمار یادہ بھی مومبا انڈینز کے کپتان ہوں گے اور سورسز جو یہ کنفرم کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ سوریہ کمار یاد اب کو ککر کی طرف سے ایز ایک کپٹن اپروچ کیا گیا ہے ککر اگر سوریہ کمار یاد اب جاتے ہیں اور ایسی خبریں یہ بھی آ رہی ہے کہ روید شرما کو دلی کیپٹلز کی طرف سے اور سی ایس کے کی طرف سے یہ دو فرینچائزز ایسی ہیں جن کو روید شرما نے ایز ایک کپٹن اپروچ کیا ہے پھر بچ جاتے ہیں مومبا ایڈیز کے پاس ہار دیکھ پانڈیا اب ذرا چلتے ہیں پنجاب کنگز کی طرف پنجاب کنگز سے ایسی خبریں سب نے آ رہی ہے کہ پنجاب کنگز شکر دوان کو اس بار وہ ریلیز کر دیں گے اگر میں یوں کہوں کہ شکر دوان کو اس بار آکشن میں بھی کوئی فرینچائزز یعنی کوئی فرینچائز ان کو خریدے گی نہیں تو یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کیونکہ شکر دوان کرکٹ سے بلکل آؤٹ آف ٹچ ہیں وہ ڈومیسٹک کرکٹ تک نہیں کھیلتے ہیں اور ایسی خبریں ایسی سورس اس خبر کو کنفرم کرتے ہیں کہ ایک نائے رول میں آپ کو شکر دوان یا پنجاب کنگز کے کیپ میں آپ کو نظر آئیں گے جا کسی اور فرینچائزز کے ساتھ بھی وہ کہیں نہ کہیں ایسا کوچ یا منٹور جڑ سکتے ہیں تو خیر اس کے لئے پنجاب کنگز بھی اپنا آکشن کے اندر ڈھونڈے گی ایک نائے کپتان جبکہ اس کے لئے اگر میں بات کروں آر سی بی کی اور ایل ایسی کی دیکھیں آر سی بی کے جو کپتان ہے وہ ہے فاف ڈپلسی وہ آئی پیل کے علاوہ کوئی اور کرکٹ لیگ نہیں کھیلتے ہیں انتالیس سال کے ہو چکے ہیں ان کو بھی آپ چاہیے ایک نائے کپتان ایک بہتر کپتان چاہیے اور جو ایل ایسی کے کپتان آپ کے کیا راہول ہیں کیونکہ جس طریقے کے ساتھ ان کے اونر نے جس طریقے سے ان کے ساتھ برطاؤ کیا گیا وہ تو خیر آپ لوگوں نے دیکھ لیا کہ ایل ایسی کے اونر نے کس طریقے سے گراونڈ میں ہی بتتمیزی کیل راہول کے ساتھ کی اور اب جو سورسز یہ کنفرم کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ کیل راہول ایل ایسی کو چھوڑ کر آر سی بی میں بھی کئی نہ کہیں جا سکتے ہیں اور کیل راہول جب جائیں گے آر سی بی میں تو وہ ایزا کیپتن جائیں گے ایزا پلئیر نہیں جائیں گے کیونکہ ان کو بھی ایک نائے کپتان آر سی بی کو کہیں نہ کہیں ضرور چاہیے جب کیل راہول چلے جائیں گے تو پھر آپ کے جو ایل ایسی یا اس کو بھی آکشن میں ایک تگڑا کپتان ڈھونڈنا پڑے گا تو یہ میجر چیجز آئی پی ایل دوہزار پچیس میں ہونے جا رہی ہیں تو خیر اپ ڈیٹ سے چلے گئے ہوں تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب لازمی کرتے جائے گا